فیصل واؤڈا کی بدترین پریس کانفرنس کے بعد آج ایک مرتبہ پھر نیشنل پریس کلپ اسلام آباد میں جنرل ریٹائر فیض علی چوشتی نے ایک پریس کانفرنس کہ سیونٹی سیون کا جو کو کیا تھا اس میں مرکزی کردار آپ کا تھا کیونکہ آپ ٹینکور کے کمانڈر تھے تو آپ آج دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے بڑے خوبصورت لفظ کہے کہ آپ نے کہا کہ پاکستان ایک جمہوری نظام کے تیر چل رہا ہے بڑے اچھے الفاظ سے آپ کے جو میں نے سنا بڑے اچھے لگے تو آج آپ ریگریٹ کرتے ہیں کہ سیونٹی سیونٹ کو جب آپ ایک فیصلہ سامنے آ چکا ہے کہ اے پولیٹیکل ہے تو پھر اس قسم کے پریس کانفرنس کے بھی کوئی ضرورت نہیں کی پھر بات ہی کہ پنجاب میں ان کی اپنی حکومت ہے سر اگر ریالی بحث بات کی جائے نا یہ معلوم ہے کہ پاور کہاں پر ہے بیسکلی فیصل واؤڈا کی بدترین پریس کانفرنس کے بعد آج ایک مرتبہ پھر نیشنل پریس کلپ اسلام آباد میں جنرل ریٹائر فیض علی چوشنی نے ایک پریس کانفرنس کی مگر اس پریس کانفرنس سے عزاز سید نے ہوا نکال دی اسی پریس کانفرنس میں جنرل صاحب سے عزاز سید نے کچھ سوالات کیے وہ سوالات میں آپ کے سامنے رکھوں گا پہلے وہ ویڈیو آپ دیکھئے پھر اس کے بعد ہم گفتو کرتے ہیں کہ جنرل صاحب کے اس پریس کانفرنس کا مقصد کیا تھا عمران خان کو ڈیمیج کرنا اور ابھی تک وہ اس طریقے سے وہ وائرل بھی نہیں ہوئی وہ تمام چیزیں سامنے بھی نہیں آئے اس پریس کانفرنس میں کیا کیا خامیاتی لیکن اس پر جانے سے قبل یہ ویڈیو آپ دیکھئے جب عزاز سید نے ان سے کچھ سوالات آج کی نئی جنریشن کے لیے میں جا ہوں گا کہ ایک دو لفظ اگر آپ بتا دے تو بڑا اچھا ہوگا کہ نئے لوگوں کو بھی پتہ لگے کہ سیونٹی سیونٹ کا جو کو کیا تھا اس میں مرکزی کردار آپ کا تھا کیونکہ آپ ٹین کو کے کمانڈر تھے تو آپ آج دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے بڑا خوبصورت لفظ کہے کہ آپ نے کہا کہ پاکستان ایک جمہوری نظام کے تیر چل رہا ہے بڑے اچھے الفاظ تھے آپ کے جو میں نے سنا بڑے اچھے لگے تو آج آپ رگریٹ کرتے ہیں کہ سیونٹی سیونٹ کو آپ اگر اس وقت جمہوریت پر شب پھون نہ مارتے تو آج پاکستان کی یہ حالت نہ ہوتی جو آج ہے نمبر ون نمبر ٹو سر یہ فرمائیے کہ اس وقت صرف غریلہ بہتین اب آپ نے کیا تھا اس سوال ازاد سیہید صاحب نے کیا اس سوال کے اکسپلینیشن میں بھی آی کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں لیکن کہ اس سے کبال ہم ذرا اس پریس کانفرنس پر تھوڑا سا اوہو ڈو کرتے ہیں کہ جنرل ریٹائیٹ فیض علی چوشتی نے یہ پریس کانفرنس کیوں کی بنیانی طور پر موجودہ پاکستان کے صورتحال کے حوالے سے انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی اور جنرل صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کور کمانڈر راہو الوینڈی رہ چکے ہیں اس کے علاوہ ملیٹری سیکشری بھی رہ چکے ہیں انڈر زیان الحق کے زمانے کے ہیں میرے خیال میں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو کردار تھا بٹو حکومت کو گرانے میں ایک مین کردار ان کا تھا جو ان کے کتاب کا حوالہ بھی عزاز سید نے دیا اچھا پھر اس کے بعد جب یہ پریس کانفرنس شروع ہوئی تو ہم نے سوچا تھا کہ شاید یہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بلکل اسی طریقے سے پلان پریس کانفرنس ہوگی جس طریقے سے ہم نے آپ کو یاد ہوگا فیصل واؤڈا کی پریس کانفرنس دیکھئی تھی اب جنرل صاحب نے گفتو کا آغاز کیا تو پہلے انیس سو سنتالیس سے وہ آغاز کرتے ہیں کہ پاکستان بنا کیسے پاکستان میں ٹوٹا کیسے پاکستان میں یہ جو مسائل آتے رہے ان مسائل کا ذمہ دار بنیائے طور پر کون ہے اور وہ سسٹم کی بجائے وہ شخصیات انڈیویجن کو نشانہ بناتے رہے کہ سسٹم ٹھیک ہے مگر اس کو چلانے والے ڈیموکریسی ٹھیک ہے مگر ڈیموکریسی کو چلانے والے غلط ہیں پھر انہوں نے عمران خان پر کچھ شکوک شبہات کا بھی اظہار کیا کہ ان پر جو قاتلانہ حملہ تھا وہ بیسکلی ان کو مارنا نہیں چاہتے تھے بلکہ وہ ایک شک کا اظہار کر رہے تھے کہ ایک قاتل آتا ہے ان کو یہاں پر فائر کرنے کے بجائے وہ ٹانگو میں فائر کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس چیز کے سمجھ نہیں ہے جب یہ پریس کانفرنس ختم ہوئی تو سوالات کا وقفہ شروع ہوا اور سوالات میں بہت سارے لوگوں نے سوالات کیا لیکن جب عزاز سید کے باری آئے تو جنرل صاحب سے پہلا سوال تو یہ کیا کہ جنرل صاحب آپ نے ہمیں جمہوریت کا درس دیا اور ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ پاکستان میں جمہوری نظام ہونا چاہیے اور بہت اچھی بات ہے جمہوری روایات جو ہے وہ آگے بڑھنے چاہیے پھر عزاز سید نے کہا کہ نائنٹین سیونٹی سیون میں جب بھٹو کی حکومت کے خلاف جنرل زیا کے فوجی بغاوت سامنے آئے تو اس میں آپ کا کردار بالکل واضح اور مرکزی کردار تھا تو کیا اس پر آپ ریگریٹ فیل کرتے ہیں کیا آپ اس پر پشیمان ہیں کیا آپ اس چیز پر قوم سے معافی مانگئے گئے تو جنرل صاحب نے پہلے تو غصے سے چور ہو کر کہنے لگے کہ نہیں میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کوئی ایسا غیر قانونی کام میں نہیں کیا جب عزاز سید نے کہا کہ آپ نے اپنی کتاب میں یہ چیز لکھی ہے تو بیر بھی جنرل صاحب اپنے آپ کو ڈیفینڈ اس حوالے سے کرتے رہے دیکھیں یہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے کہ ہمیشہ سے ہی اس طرح کے پولیٹکس میں جو انٹرفیرنس ہیں وہ اداروں کی طرف سے ہوئی ہے ماضی میں اور اس کو بار بار ایڈمیٹ بھی کیا گیا اداری کی جانب سے مگر اب ادارے کا یہ سٹینس ہے کہ ہم نے پولیٹکس میں انٹر نہیں ہونا ہم نے پولیٹکس میں انٹرفیرنس نہیں کرنی لیکن اس کے باوجود بھی ہم موجودہ حالات کو دیکھتے ہیں تو ان حالات میں ہمیں کچھ ایسی چیزیں ضرور نظر آتی ہیں جن سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں جن سے ہمارا یہ خدشہ بھی ہے کہ ہاں ابھی بھی کئی نہ کئی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جب ہم شہباز گل پر ڈاچر کو دیکھتے ہیں جب آزم سواتی کو اٹھاتے ہوئے دیکھتے ہیں ان کو عدالت کی بجائی کئی اور نامعلوم جگہ پر لے کر چلے جاتے ہیں تو بہت سارے سوالات پھر کھڑے ہوتے ہیں اور ان سوالات کو پھر ایڈریس کرنا بنتا ہے جب آپ ایک فیصلہ سامنے آ چکا ہے کہ اے پولیٹیکل ہیں تو پھر اس قسم کے پریس کانفرنس کے بھی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ آپ کروائی گئی ہے یا انہیں خود کی ہے جو بھی ہے لیکن اس قسم کے پریس کانفرنس کے بھی شاید کسی قسم کے کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی تھی دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں اس وقت پاکستان میں موجودہ صورتحال میں انہوں نے بات چیت کی کہ آرمی چیف کی تقرری کیسے ہونی چاہیے جنرل ایٹائیٹ فیض چوشتی نے یہ کہا کہ وزیر دفاع جو ہے وہ ان کی کیا حیثیت ہے یا وہ ان کی اتنے حیثیت نہیں کہ وہ آرمی چیف کی تقرری کرے اس کے علاوہ یعنی یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو سیویلین کو اس حکارت کے نظر سے دیکھتے ہیں کہ آپ تو یہ کر ہی نہیں سکتے بھائی آپ کا لیول کیا ہے اور ہمارا لیول کیا ہے تو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کے ہمیشہ ہم نشاندہی کرتے ہیں تیسری طرف انہوں نے گفتگو کی کہ آرمی چیف کی تقرری کا جو معاملہ ہے وہ موجودہ آرمی چیف جو ہے وہ کچھ نام ریکمینڈ کرے اور وہ کچھ نام ان کو وزیری آزم کو بھیج دے پھر اسی سے یہ فیصلہ ہو جب تک آرمی چیف ریکمینڈ نہیں کریں گے تو سیویلین جو ہے یعنی وزیری آزم اور وزیر دفاع جو ہے وہ نہیں جانتے کہ یہ تقرری کیسے کرنی ہے تو بیسکلی بنیادی طور پر یہ جو گفتگو ہوئی اس گفتگو سے ہم یہ اندازہ کم سے کم لگا سکتے ہیں کہ یہ جو پریس کانفرنس کی گئی بنیادی طور پر بیسکلی ایک طرف انڈائریکلی یعنی کچھ لوگ کا تو خیال تھا کہ یہ ڈائریکلی عمران خان پر ایک قسم کا اٹیک ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوا توڑا ساڈ ڈیفینسیو ضرور تھا ایک سائٹ پر یوں لگا کہ جب یہ بولٹس کے بات شروع ہوئی جب عمران خان پر حملے کی بات شروع ہوئی تو اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ وہ منٹلی سمہاو پریپیرٹ تھی کہ اس کو توڑا سا ڈائیورج کیا جائے یا ڈائیورج کیا جائے تاکہ معاملات جو ہیں وہ دوسری ڈگر پر چلنے لگ جائے یا اس میں توڑی سی شکوک و شبہات پیدا کیے جائے اگر چاہے جو بھی ہے ان نے مارنا تھا نہیں مارنا تھا ایک اٹیک ہوا ہے ان پر اور اس کے تحقیقات ہونی چاہیے یہ بات کی بات ہے ڈراما یہ خود کیا گیا ہے اگر خود کیا گیا ہے تو فرض کریں آپ جائے کی ابھی تک انویسٹیگیشن آپ نے نہیں شروع کی ابھی تک ایف آئی آر میں جو نام وہ درج کرنا چاہتے تھے وہ نام انہوں نے درج نہیں کی اور یہاں پر بات ہم کیا کر رہے بات ہی کر رہے کہ انہوں نے گولی پاؤں میں کیوں مارے ادھر کیوں نہیں مارے وہ مارنا نہیں چاہتا تھا وہ زخمی کرنا چاہتا تھا ارے بھائی جو بھی کرنا چاہتا تھا پہلے آپ تو تحقیق تو کریں کہ آخر اگر مارنا نہیں چاہتا تھا تو زخمی کیوں کرنا چاہتا تھا اور اگر زخمی کرنا چاہتا تھا تو مارنا کیوں نہیں چاہتا تھا ان تمام چیزوں کی تحقیق آپ کریں گے تو کون کے سامنی چیزیں آئے گی اب اگر آپ ازمشن پہ چلیں گے کہ نہیں یہ امران خان ڈراما کر رہے اگر تو ڈراما کر رہے تو آپ ایکسپوز کریں سامنے لے کے آئے چیزیں آپ ڈرتے ہیں کس بات سے آپ ایف آئیار کیوں نہیں گاٹے یعنی کون لوگ ہیں جو اتنے دانکت بڑھ پھر انہیں بات کی کہ پنجاب میں ان کی اپنی حکومت ہے سر اگر ریالی بحث بات کی جائے نا یہ معلوم ہے کہ پاور کہاں پر ہے بیسکلی اگر آپ یعنی آپ اپنے عمل سے ثابت کریں گے کہ کون لوگ اے پولیٹیکل ہے اور کوئی نہیں ہے پولیسی عمل یہ چیزیں جب سامنے آتی ہے تو پھر ادارے کے پولیسی واضح ہو جاتی ہے اور اگر آج مجھے یہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں اب وہ نہیں ہے اس طرح کے انٹرفیرنس نہیں ہے تو اسے میں احمق ترین انسان سمجھتا ہوں ان کی رائے صرف اس لیے کہ نواز شریف یا دیگر پیڈیم کے لیے تھوڑی سی آسانی ہے اور عمران غن کے خلاف ہے اس لیے ان کا یہ بیانیاں ہیں کہ وہ انٹرفیر نہیں کرتے کیونکہ وہ ان کو قبول ہے مافیا جب بھی ہمیشہ ہوتا ہے یاد رکھئے گا وہ جب ان کی آخری ایام یعنے ان کے خلاف کوئی گھڑا ہوتا ہے تو ان مافیا کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اکھٹے ہو جاتے ہیں وہ سب مل کر اس بھلا کو پہلے شکست دینے کی کوشش کرتے ہیں مگر اس مرتبہ انشاءاللہ پاکستان سنخرو ہوگا یہ مافیا جو ہے ان کو شکست ضرور ملے گی دیجئے نومان خان کو میری یوٹیوب اور فیس بک چینل سے اجازت اللہ نے احبار